موسیقی عزباللہ امن الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم خواتین حضرات میں ہوں آپ کا ہمیو پیتھک ڈاکٹر رزوان ساکب اور آپ سے مخاطب ہوں شما ہمیو پلینک لہور پاکستان سے آئیے آج بات کرتے ہیں لکنت پہ لکنت جس کو ہم توتلا پن بھی کہتے ہیں حکلاہت بھی کہتے ہیں اور اس کو سٹیمرنگ یا سٹٹرنگ بھی کہا جاتا ہے یہ بولنے میں حکلاہت یا رکاوٹ یا توتلاہت جو ہے یہ کیوں ہوتی ہے اس کی کیا وجوہات ہیں اس کے کیا سباب ہیں اس پہ آج ہم بات کریں گے لکنت کی قاضز کیا ہیں اس پہ ہم بات کرتے ہیں کہ اس کی جو وجوہات ہیں وہ کیا ہیں سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ لکنت جو ہے یہ کوئی مروسی مرض نہیں ہے اور نہ ہی یہ کوئی متعدی مرض ہے کہ جو ایک سے دوسرے کو لگ سکتا ہو اور یہ کوئی آرگینک ڈیس آڈرنیس بھی نہیں ہے کہ کسی جسم کے عذب کئی جو ہے وہ ڈیس آڈر ہو گیا ہو جس کی وجہ سے یہ مسئلہ ہو رہا ہو تو اس کے علیے یہ جو قاض سمجھ جاتی ہیں یہ نہیں ہے اصل میں یہ ہے کہ بچہ جب آغاز میں کسی حسابی کمزوری کی وجہ سے یا کسی کی نکل میں یا ویسے ہی وہ تتلا کر بولنا شروع کر دیتا ہے تو ہم اس پر بجائے اس کے کہ اس کی اصلاح کرنے کی بجائے اس کی پریکٹس کروانے کی بجائے ہم اس پر یہ توجہ نہیں دیتے ہیں کہ وہ بچہ ان الفاظ کو صحیح طریقے سے بولے اور یہی وہ وجوہات ہیں جن کی بنیاد پر یہ تتلاہت یا حکلاہت جو ہے وہ آستہ آستہ اعتماد کے کھو جانے سے اور خود احساسی پیدا ہو جانے سے حساسیت پیدا ہو جانے سے جو ہے وہ بڑھتی چلی جاتی ہے اور بڑے ہونے کے ساتھ ساتھ وہ جو اس کو محرومی معاشرے میں ملتی ہے یا مزاق کا نشانہ بنتا ہے اس کی وجہ سے یہ حکلاہت اور بڑھتی چلی جاتی ہے اور پیشنٹ اپنے جذبات کو دبا کر وہ جلدی جلدی وہ الفاظ کو بولنا چاہتا ہے تاکہ میں اس پر اوورکم کر سکوں تو وہ جب اس پہ کابو نہیں پا سکتا ہے تو وہ حکلاہت اور بڑھتی جاتی ہے اور اس میں شرمندگی، ندامت یہ چیزیں جب آتی ہیں تو وہ مزید حکلانا شروع کر دیتا ہے لکنت کی علامات یا سمٹمز کیا ہے تو یہ تو کوئی ایسی ڈائیگنوزنگ کرنے والی چیز نہیں ہے کہ جس کو ہم ڈائیگنوز کر کے بتائیں کہ اس کی کیا علامات ہیں یا کیا سمٹمز ہیں ظاہر ہے کہ فیزیکلی نظر آ رہا ہوتا ہے کہ وہ اقلا کر یا تو تلا کر بولتا ہے کچھ الفاظ نہیں ادا کر پتا ہے مثلا کوئی فرد ہے تو وہ چے نہیں بول سکتا ہے تو وہ بعض لوگ جو ہیں وہ رے نہیں بول سکتے ہیں اڑے نہیں بول سکتے ہیں اور ایسے بہت سارے الفاظ ہوتے ہیں جو بولنے میں مشکل ہوتی ہے تو ایسے افراد کو جب ہم دیکھتے ہیں تو وہ بعض دفعہ بات کرتے ہوئے اٹکتے ہیں تو اٹکنا یہ بھی ایک لکنت میں شامل ہے اور کچھ الفاظ کا نہ بول سکنا یہ بھی ایک حقلہ ہٹ میں شامل ہے اور ایک ہوتا ہے تندوہ تندوہ یہ چیز ہے کہ یہ زبان کے نیچے جو جلدھی ہے یہ یہ بڑھگی ہوتی ہے اور اس کی علامت یہ ہوتی ہے کہ جب ہم پوری زبان باہر نکالتے ہیں تو زبان کے آگے ایک کٹسہ بن جاتا ہے جب وہ کٹسہ بنتا ہے تو اس کا مطلب ہو جاتا ہے کہ وہ جو جلی ہے وہ اس نے زبان کو پیچھے سے کھینچا ہوا ہے جب وہ زبان کو پیچھے سے کھینچا ہوا ہوتا ہے تو یہ حقلہ ہٹ یا تندوہ ہٹ جو ہوتی ہے وہ تندوے کی وجہ سے ہوتی ہے تو تندوہ ایک الگ مرض ہے اس کی الگ سے تشخیص ہوتی ہے اور اس کو ایک معمولی سی سرجری کے ذریعے سے یا ہمیپیتھی کے عدویات کے ذریعے سے ٹھیک کیا جا سکتا ہے لیکن یہ حقلاہت تطلاہت یا جو حقلا کر بولنا ہے تطلاہ کر بولنا ہے یہ ایک الگ چیز ہے لیکن اس میں کوئی ٹیشو ڈیمج نہیں ہوا ہوتا نہ کوئی عزو جو ہے وہ ڈیمج ہوا ہوتا ہے اس لیے اس کی علامات جو ہیں وہ صرف بولنے سے ہمیں پتا چلتا ہے کسی ٹیسٹ کے ذریعے سے ہم اس کو ڈیاغنوز نہیں کر سکے جب یہ ڈیاغنوز ہو جائے کہ یہ لکنت ہے تو اس کے بعد اس کی ٹریٹمنٹ کی بات ہوتی ہے کہ اس کا ہمیپیتھک میں علاج کیا ہے تو ہمیپیتھی میں اس کی علامات کے مطابق بیشمارت ویات ہیں اصل میں بات یہی ہے کہ اگر میڈیسن دی جائے تو اللہ کے فضل سے لکنت جو ہے وہ بلکل ختم ہو جاتی ہے اس کے لیے کونسیت بھی آتے ہیں ہمیپیتھی میں سب سے جو اہم میڈیسن جو جانی جاتی ہے وہ ہے سٹرامونیم سٹرامونیم اگر لور پٹینسی میں دی جائے تو اللہ کے فضل سے اس سے لکنت کا مسئلہ جو ہے وہ حل ہو جاتا ہے اس کے علاوہ علامات کے مطابق ہم ٹیٹینیم میٹ جو ہے میڈیسن ہے وہ بھی دے سکتے ہیں وہ بھی اس کے لیے بہت اچھی میڈیسن ہے کیوپریم میٹ جو میڈیسن ہے وہ بھی اس کا بہت اچھا علاج ہے اگاریکس جو ہے وہ اس کے لیے بہت اچھی میڈیسن ہے وریٹرام الب ہے علامات کے مطابق وہ بھی اس میں لکنت میں بہت اچھا کرداردہ کرتی ہے اس کے علاج میں اور بہت ساری عدویات ہیں ہائیوسائیمس ہے اگر پیشنٹ جو ہے وہ بہت زیادہ ہائیوسائیمس کے سمٹمز رکھتا ہے تو ہائیوسائیمس سے جو ہے وہ اس کی لکنت جو ہے وہ ٹھیک ہو سکتی ہے لیکن اصل بات یہ ہے کہ ایسے پیشنٹ کے ساتھ موالج کا کوپریشن اس کی سپیچ ترپی اور اس کو اچھی اچھی اڈوائیس معاشرے میں رہنے کے لیے کہ کس طریقے سے وہ اپنے متبادل الفاظ بول کر یا متبادل طریقے سے جو ہے وہ ان چیزوں کو کور کر سکتا ہے تو وہ چیزیں موالج جب اس کو یہ ٹکنیکس بتاتا ہے تو وہ لکنت سے نجات خواہ سکتا ہے ہمیوپیتھی کی عدویات کے ذریعے سے لکنیت سے مکمل نجات حاصل کی جاتا ہے اب آتے ہیں اس کی پریکاوشنز کے والے سے یا کوئی عملی تدابیر کے والے سے جن کو اپنا کر ہم لکنت سے جس سے ہم لکنت سے چھٹکارہ حاصل کر سکتے ہیں تو لکنت یا توتلا پان جو ہے اس کو سے چھٹکارہ حاصل کرنے کے لیے ہمیں سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ پیشنٹ کو یہ بتانا چاہیے کہ جب آپ گفتگو کر رہے ہیں تو اس وقت ریلیکس رہیں اپنے اوپر جلدی نہ ڈالیں کہ میں نے یہ جلدی جلدی لفاظ بول دینے دوسرا یہ ہے کہ جو لفظ ان کے ذہن میں آیا ہے اس لفظ کو ہی وہ ہٹ کریں یہ نہ کریں کہ اس کا متبادل ڈونڈیں اور وہ بولیں مثلا میں نے پہلے بھی ایک مثال دی ہے کہ ایک بندہ جو ہے وہ جو چاول ہے لفظ وہ نہیں بول سکتا تو چاول کی جگہ پہ اگر وہ فوری طور پر یہ کہے کہ میں رائس بولوں گا یعنی چے نہیں بولا گیا اسے تو میں رائس کہہ کر اس کو جو ہے وہ کور کر جاؤں تو اس سے ہی ہوگا کہ وہ مسکل طور پر وہ چے والے الفاظ بولنے چھوڑتا چلا جائے گا تو اس سے اس کی یہ پریکٹس نہیں ہو سکے گی اس کو چاہیے یہ کہ اس نے جو لفظ دین میں سوچا تھا کہنے کے لیے وہ بولے جب کسی نئی جگہ پر جائے انسان جو حکلاہٹ کا شکار ہے تو وہ وہاں پہ جاتے ہی اپنی گفتگو شروع نہ کر دے اور پھر کبھی بھی جذباتی ہو کر گفتگو نہ شروع کرے غصے میں بات نہ کرے سٹریس میں بات نہ کرے آپ دیکھیں کہ جو ریلیکس ہو کر لوگ نات پڑھتے ہیں حالانکہ وہ عام حالات میں حکلاہٹ کا شکار ہوتے ہیں لیکن نات بہت اچھی پڑھ رہے ہوتے ہیں اور اس میں ذرا سے بھی نہیں ہکلاتے ہیں کوئی جو تقریر کر رہے ہوتے ہیں جن کو اپنی تقریر پر پورا مل کا حاصل ہوتا ہے تو تقریر کے دراہن میں کبھی بھی نہیں ہکلاتے اور وجہ کیا ہوتی ہے وجہ یہ ہوتی ہے کہ وہ ایک فلوینس سے بول رہے ہوتے ہیں ایک ان کے اندر ہچکچاہٹ نہیں ہوتی ہے بولتے ہوئے ایک دباؤ نہیں ہوتا ہے سٹریس نہیں ہوتی ہے اسی طریقے سے اگر کوئی فرض کیا گانہ گاہ ہے تو اس میں بھی گانہ گاتے ہوئے ریلیکس ہوتا ہے اور اس میں کبھی بھی اس میں ہکلات نہیں آتی ہے یا تلاوت کر رہا ہے تو تلاوت میں چونکہ اس نے الفاظ پہلے سے یاد کیے ہوتے اس کو اذبر ہوتے ہیں اور وہ ریلیکس ہو کر پوری آواز کے ساتھ پڑھ رہا ہوتا ہے اور بعض دفعہ بہت اچھی جو ہے نا وہ کرات جو ہے اس کے ساتھ وہ بولتا ہے اور اندازہ نہیں ہوتا ہے کہ وہ حقلات بھی ہوگا کبھی اس کی وجہ کیا ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ اس کو اس کے بولنے پر اتماد ہے تو یہ اتماد جو ہے وہ ہم عام طور پر پاکستان میں ایک فیصد لوگ جو ہیں بلکہ پوری دنیا میں پوری دنیا میں ایک فیصد لوگ جو ہیں وہ حقلاحٹ کا شکار ہیں اور یہ جو حقلاحٹ ہے یہ ان میں زیادہ دیر تک جو رہتی ہے یا مستقل ان کا یہ مرض بن جاتا ہے اس کی اصل وجہ ان کو احساس محرومی ہے جو دلائے جاتا ہے ان کو یہ بتایا جاتا ہے کہ تم یہ لفظ نہیں بول سکتے اور ان کو مذاق کا نشانہ بنائی جاتا ہے بچپن سے ہی بچے کو حساس کر دیا جاتا ہے کہ تم اس مرض میں مبتلا ہو حالانکہ یہ تو مرض ہے ہی نہیں صرف یہ ہے کہ اس کی اگر ہم پرابر طریقے سے اس کو سپیس تھرپی کروائیں تو یہ مرض ختم ہو سکتا ہے اور اس کے علاوہ اس کو اس کی علامات کے مطابق عدویات دی جائیں بعض بچے جو ہیں وہ ہمیپیتھی کی ایک میڈیسن بریٹا گارب ہے اس کے ذریعے سی ٹھیک ہو جاتے ہیں کیونکہ یہ جو ہے اس میں کوئی تھوڑی بہت پرابلم ہوتی ہے وہ ٹھیک ہوئی تو پیشنٹ ٹھیک ہو گیا میں نے ایک پیشنٹ کو اس کی بریٹ تھرپی سے ٹھیک کیا تھا وہ کیا تھا کہ میں نے اسے کہ آپ نے انسان دو طرح سے سانس لیتا ہے ایک یہ بیلی سے لیتا ہے اپنے سونے سے روکتا ہے بلکہ اس کو ریلیکس کرنے میں آسانی پیدا کرتا ہے تو چونکہ سب سے پہلے ووکل کارڈ جو ہے اس کے اندر سانڈ پیدا ہوتی ہے اور وہ جو آواز پیدا ہوتی ہے اس کو الفاظ کا روپ جو دینا ہوتا ہے وہ ہماری زبان دیتی ہے تو پھر ہم الفاظ کو ادا کرتے ہیں تو اب اس پیشنٹ کو میں نے یہ کہا کہ آپ نے سانس جو ہے اس جگہ سے لینے سے پریکٹس کرنی ہے سینے والی جگہ سے تو کہتا مجھے احساس نہیں ہوتا کہ میں سینے والی جگہ سے کیا لے رہا ہوں یا پیٹ سے لے رہا تو میں کہا کہ یہاں پہ بیلٹ باندھ لوں بیلٹ باندھنے کے بعد تم سانس لینے کی پریکٹس کرو اس نے دن میں چار پانچ دفعہ پریکٹس کی اور اس کے بعد یہ ہوا کہ اس کی یہ پریکٹس سے وہ سانس اپنے ڈائیافرام سے ہی لینا شروع ہو گیا سینے سے ہی لینا سانس لیتا ہوں تو میں بتاؤں گا کہ میں یہ بیلی سے سانس لے رہا ہوں یا میں چیست سے لے رہا ہوں دیکھیں اگر میں بیلی سے سانس لوں گا تو یہ میں بیلی سے سانس لے رہا اگر میں چیست سے سانس لے نا دیکھیں میری جو بیلی ہے وہ بیلکل حرکت نہیں کر رہی ہے لیکن یہ جو چیست ہے یہ بھی آپ کو حرکت کرتی ہی نظر نہیں آئی ہوگی کیمرے میں تو اس کی وجہ کیا ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ مجھے اس کا احساس ہو رہا ہے لیکن اگر مجھے بھی احساس نہیں ہوتا تو میں یہاں اگر بیلٹ باندھ لیتا ہوں تو بیلٹ اوپر نیچے ہوگی تو مجھے احساس ہونا شروع ہو جائے گا کہ یہ میں سانس چیست سے رہا ہوں اب چیست سے سانس لینے کا مطلب یہ ہے کہ آپ اپنے ووکل کارڈ کو ریلیکس کر رہے اس کے علاوہ دیکھیں نید میں اگر کوئی بولتا ہے بندہ تو وہ حکلاتا نہیں ہے اس کا مطلب ہے کہ اس کے کوئی آرگن ڈیمیج تو نہیں ہوئے ہوئے کوئی ٹیشو ڈیمیج تو نہیں ہوئے ہوئے کوئی آرگن میں چینجز تو نہیں آئی ہوئے جس کی وجہ سے نید میں ٹھیک بول رہا ہے اور اس کے علاوہ وہ خراتے لیتا ہے تو خراتے لیتے ہوئے بھی اس کو کبھی رکاوٹ میں محسوس ہوتی اس کا مطلب ہے کہ اس کے کوئی ووکل کارڈ میں کوئی پرابلم نہیں ہے اس کی کوئی زبان میں پرابلم نہیں ہے تو یہ سارا کا سارا جو ہے اس کو سپیچ تراپی کے ذریعے سے اور ہومی پیتھی میڈیسن کے ذریعے سے اس کے دماغ کے اندر جو خلل آگیا ہے کہ میں نے یہ لفظ نہیں بول سکتا یہ بے اطمادی آگئی ہے اس بے اطمادی کو ختم کر دیا جائے تو یہ علاج ممکن ہے لکنت کا لکنت کو ساری عمر لے ساتھ چلنا یہ انہی لوگوں کے لیے ہے جو لوگ اپنے اچھے موالج کے ساتھ رابطہ نہیں کرتے جب آپ کسی اپنے اچھے موالج کے ساتھ کنسلٹ کریں گے تو وہ آپ کو سپیچ تراپی بھی بتائے گا آپ کو بریدنگ تراپی بھی بتائے گا آپ کو وہ اہمیپیتھک میڈیسن بھی دے گا اور اس کے علاوہ آپ کو الفاظ کے چناؤ کے لیے مختلف طریقے بھی بتائے گا کہ کون سے طریقے سے آپ نے الفاظ کو چننا ہے پھر آپ نے اپنے جذبات پر کس طریقے سے کنٹرول رکھنا ہے بولتے ہوئے الفاظ کو دماغ میں پہلے سے زخیرہ کیسے کرنا ہے اور ایک لفظ کے بعد دوسرا لفظ دوسرے کے تیسرا چوتھا اور پھر ان الفاظ کو جوڑ کر ایک پورا جملہ آپ نے کیسے ادا کرنا ہے دیکھیں یہ ایک انتہائی محرومی سی محسوس ہوتی ہے چھوٹا بچہ بھی مریض بنے رہتے اور ساری عمر کے لیے اس کا خمیزہ بھوگتے رہتے ہیں ایک ایسا مرض جس کو میں یہ سمجھتا ہوں کوئی وہ مرض ہی نہیں ہے اس کو لے کر ہم ساری عمر احساس محرومی کا شکار رہتے ہیں تو خدارہ لکنت کو اپنے ساتھ نہ رکھیں اس بہت شکریہ اللہ حافظ اسلام علیکم موسیقی